ہائی ایوری ون ویلکم اگین ان کے بی سی کےشو بانو کلاسز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے پٹواری کی ان کلاسز میں ہے نا تو جیسے کی پتہ ہے ہم پڑھ رہے تھے پرسنٹیج پرسنٹیج کی کل پہلی کلاس تھی آج دوسری کلاس ہے کچھ اور کونسپٹ سیکھیں گے کل کچھ اور کونسپٹ سیکھیں گے پھر ہم مکس سارے کوششنز کریں گے تاکہ ہمارے مائنڈ میں ایدم پرسنٹیج مائنڈ میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے صاحب تو ہم نے کل دیکھا تھا یار پرسنٹیج کی جو کہانی ہے نا اس میں فریکشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے بھن بڑا ایمپورٹنٹ ہے بھن والی ٹیبل یاد کی یا نہیں کی یاد کیوں گی میری امید ہے میری دعا ہے کہ آپ نے یاد کر دی آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گئے پھر بھی تھوٹا سا ریویجن کر لیتا ہوں جنہوں نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی جا کے پچھلی کلاس پہلے دیکھیں وہیں سہی آپ کو فائدہ ہو پائیں گا تب ہی آپ ریگولیشن میں چلیں گے تب ہی آپ کا کام بن پائیں گا لنک ڈسکیسن بوکس میں ڈال دوں گا پلی لسٹ کی لنک ہے وہاں پر ساری کلاسز ارینج کی بھی ہوتی ہے تو بتاؤں تو یہاں فڑا فڑ یاد کرتے ہیں ایک بڑے تو سو پرتیسد ایک بڑے دو بولے تو پچاس پرتیسد ایک بڑے تین بولے تو تین 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 پرتیسد یا تین 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 پرتیسد ایک بڑے چار بولے تو ساہب پچیس پرتیسد ایک بڑے چھے بولے تو پانچ ہے نا ایک بڑے پانچ بولے تو بیس پرتیسد ایسے ہی ایک بڑے پانچ سے دو بڑے پانچ بھی کتنا ہو جائیں گا چالیس پرتیسد آگے چلتا رہیں گا ایک بڑے چھے بولے تو بھائی ساہب سولہ سہی دو بڑے تین پرتیسٹ یا پھر سولہ پوائنٹ سہ چھ پرتیسٹ اسی سے ہم نے ایک اور یاد کیا تھا جو کی تھا ایک بڑے پندرہ ایک بڑے پندرہ اسی کے ساتھ یاد کیا تھا ایک بڑے پندرہ کیا تھا سہ پوائنٹ سہ چھ پرتیسٹ دیکھو یہاں ریوزن چل رہا ہے میں فاسٹ ہی چلوں گا ایک بڑے سات یاد کیا تھا سات کا ڈبل کرو ٹوانٹی ایٹ یعنی ٹوانٹ سہی 7% بھی لکھ دیا جاتا ہے ایک بڑے 7 کے ساتھ ہی ہم نے یاد کیا تھا 1x14 اس میں کیا ہوتا ہے 14 کا کرو آدھا 7 اور 7 کا پھر کر دو 7.14% ہوتا ہے 1x14 آگے بات کرتا ہوں 1x7 ہو گیا 1x8 کی بات کروں تو اسی کا ہی آدھا ہوتا ہے یعنی 12.5% 1x9 کی بات کروں 1x9 کی بات کروں تو مجھے پتا ہے 1x9 کیا ہوتا ہے یہ اور 1x11 ایک ساتھ چلتے ہیں 9 ہے تو 11.11% 11 ہے تو 9.09% ٹھیک ہے ساتھ ان کے ساتھ آگے 2 بڑے 9 3 بڑے 9 وہ ہم نے ڈسکلز کر لیا ہے 1 بڑے 11 1 بڑے 10 10% 1 بڑے 12 دیان رکھو 1 بڑے 12 آپ کو کیسے یاد رکھنا تھا اس کا یاد رکھنا تھا 1 بڑے 12 1 بڑے 3 کروں گے تو 8 سہی 1 بڑے 3% 8 سہی 1 بڑے 3% کیسے ساتھ بھول جاتے ہو تو اس کا ونتیہ ہی کروں گے تو 8 سال آٹیہ 24 بچیں گا کتنا 1 1 بڑے 12 سوری ہے نا اس کا 3 کروں گے تو 1 بڑے 3 ٹھیک ہے سہی اس میں 24 میں 25 میں 3 کا بھاگ دوں گے ہے نا تبھی تو 1 بڑے 12 آئیں گا تو 25 میں 3 کا بھاگ دوں گے تو 8 8 بار تو پورا چلا جائیں گا 8 سال آٹیہ 24 بچیں گا 1 اور نیچے 3 تو 1 بڑے 12 1 بڑے 13 یاد رہے نہ رہے کوئی ڈینسل نہیں 1 بڑے 14 رہے 13 ساتھ 91 7 9 بڑے 13 مائنڈ میں رہے تو اچھی بات ہے نہیں تو کوئی بات نہیں 1 بڑے 14 دیان رکھنا 1 بڑے 15 دیان رکھنا ہے ہو گیا 1 بڑے 16 بھی دیان رکھنا 1 بڑے 16 تو اس کا 1 بائی 4 ہو جائیں گا تو 6.25 پرتیسط وہ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا fraction کو revise کر لیا ہے تاکہ ہمارے mind میں یہ بہت important چیز ہے آگے بتاؤں گا بہت سارے کوئشن اس سے بڑے چھٹکیوں میں ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھی پلیز جا کے کلاس دیکھیں چلو بائی سب اب بات کرتے کوئشن کی تو جاتے جاتے کل کی کلاس میں میں ایک کوئشن دیا اسی کو آگے لے چلتا کوئشن تھا کسی سنکھیا میں اسی پرتی سوری کسی سنکھیا کے اسی پرتی سنکھیا اسی جوڑنے پر وہی سنکھیا پرابت ہو جاتی ہے تو سنکھیا بتاؤں ایک تو طریقہ ہے جیسے باسا میں کہہ رہا ہے ویسے کرتے جاؤ آنسر تو آئی جانا ہے ٹھیک سب کیا کہہ رہا کسی سنکھیا میں مانی وہ سنکھیا کیا بھائی سب ایک سب کہ اسی پرتی ست میں اس کا اسی پرتی ست کیا ہوگا اگر میں سیمپل بولوں تو ایکس کا اسی پرتی ست ایسے لگ سکتا ہوں ٹھیک ایکس ہی پرابط ہو گیا اب اس کو سول کر لو آئے ایکس کا مان آ جائے گا اسی پرتی ست بولے تو چار بٹے پانچ ہے نا چار بٹے پانچ سول کر لگ دو سے کٹ چار نیچے سے دس کو کٹ پانچ تو آنا تو یہ ہی ہے پلس اسی برابر کتنا آگیا ایکس آگیا یہ چار بڑے پانچ مانس کا ہو جائے گا اسی برابر ایکس مانس چار بٹے پانچ ایکس تو یہ ہو گیا ایکس بڑے پانچ برابر اسی اسی سے گنا ہوگا تو ایکس برابر کیا آگیا چار سو یہ اس کا آنسر آگیا کوشن ہی تھا بس تھوڑا سا گھوما دی دیا تھا اور کچھ ڈینچ 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 سو پرتیسط کوئی سنکھیا اپنے آپ میں کتنی ہوتی سو پرتیسط ہوتی تو اسی پرتیسط اور یہاں سو پرتیسط تو یہ جو جوڑا ہے سنکھیا کا بیس پرتیسط ہی نہیں کیا ایکس کا بیس پرتیسط ہی کیا نہیں اسی ہے یا نہیں مان تھوڑا سا اسے لگا پاؤ چاہیے کیا سو پرتیسط تو یہاں گناہ کر دو پانچ کی ہے نا تب سو پرتیسط ہو جائے گا بیس پنت سو پرتیسط ہو جائے گا یا پھر یہاں گناہ کر دو یہاں پہ بھی گناہ کر پانچ کی تو چار سو داریکٹ آسکتا تھا مائن اگر لگاتے تو ہے نا یا پھر یہاں سی ڈاریک کرتے بیس پرتیسط بولے تو ایکس کا ایک بڑے پانچ برابر کتنا ہے اسی ہے تو ایکس برابر کتنا آگیا چار سو آگیا تو تھوڑا سا مائن کو اوپن کریں کیا کیا پوسیبیلیٹیز ہو سکتی کسی کو سول کرنے کی اس کو ایکس پینڈ کریں گے تب مجھ آئے گا کانی میں چل اگلا کوشن دیکھتے کرنے کو سیمپل طریقے سے بھی کر سکتے ہو اس طرح کوشن میں اور کراؤں گا جب میں کوشن کی سیریز لاؤں گا اب ہم اگلا کوشن دیکھتے a b سے 20 پرتیسط زیادہ ہے تو بی اے سے کتنا پرتیسط کم ہوگا کئی طریقے ہیں کرنے سیمپل طریقہ بتاؤں a b سے 20 پرتیسط ادھیک ہے جو a ہے وہ b سے 20 پرتیسط ادھیک ہے تو اگر یہ 100 ہوتا تو یہ 20 پرتیسط ادھیک ہوگی 120 ہو جاتا ٹھیک سار آر بات کریں پوچھا گیا ہے بھائی b a سے کتنا پرتیسط کم ہوگا جو b ہے وہ a سے کتنا پرتیسط کم ہے تو یہاں پہ جو آدار تھا وہ b تھا ہے نا اور اس میں آدار ہے a ٹھیک ہے بس یہی غلطی ہوں گی یہی انتر ہے یہاں پر پکڑ لی نا b a سے کتنا پانچ ہے ایک بڑے پانچ کا مطلب a اگر پانچ ہے sorry 20 پرتیسط a زیادہ ہے تو b اگر پانچ ہے تو a کتنا ہوگا پانچ میں ایک جوڑ دو چھے ہوں گا صاحب ٹھیک ہے صاحب اب کم کتنا ہوگا تو کم دیکھ لو کم کتنا ہے ایک دیکھو پانچ سے چھے پکڑ لیا تو اسی کو چلتا روں گا mind کو تھوڑا سا open رکھو کبھی بھی کون سا بھی لگانا پڑ جائے آپ بس expand کرتے رو دیکھو جب بھی بھی simple آئے نا جیسے 20 پرتیس 30 پرتیس تو 100 ماننے میں کوئی برا ہی 35 پرتیس ادھیک تو c a سے کتنا پرتیس کم ہوگا گھوم گے لکھو پہلے کون کی بات ہو a b اور c پیچھے سے پکڑو b c سے 25 پرتیس ادھیک b ہے وہ c سے 25 پرتیس ادھیک ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں تو b کتنا ہو گیا 125 25 25 ادھیک ہے تو 125 ہو گیا ٹھیک ایسے گھو a b سے 20 پرتیس ادھیک ہے جو a ہے وہ b سے b 20 پرتیس ادھیک ہے تو b کا 20 پرتیس نکال 125 کا 20 پرتیس ادھیک نکال گی ایسے گھنا کر کے نہیں نکال نا مائن میں ہمیشہ دیان دکھو 10 پرتیس بولے تو ایک پیچھے سے لگا دو 12 پوئنٹ 5 اور 10 کا ڈبل کتنا ہو گیا 20 پرتیس تو 12 پوئنٹ 5 کا ڈبل کتنا ہو گیا 25 ہے نا تو 25 آگیا یا فر mind میں سوچو 20 پرتیس بولے تو ایک بڑے 5 125 کا ایک بڑے 5 کیا ہوتا تو مطلب بیس ویلیو ایک ہی رہنگ کتنا کم ہے صاحب کم ہے کیونکہ 100 ہے یہ 500 ہے تو کم ہی تو 100 کم کتنا ہے 50 حساب کتنے پہ ہے 500 پہ بس اب یہ نکال لو ایک بڑا 3 آگیا 33 33 33 % یا گناہ 100 کر کے بھی دیکھ لو آنسر پروڈکٹ اور ڈورپٹ کے والے کوشن سیپ نے کونسپ سیخ نے چلا تو آج کے جو کونسپ سیخ نے نا بھائی اس کے لئے پہلے آپ یہ جو کوشن میں کرا رہا رہا ہوں نا اس کو دیکھو اس ہی کوشن سے جو کونسپ ملے گا اس ہم extend کرتے کرتے وستو مانی 100 روپے کی تھی 10 پرتیس بڑھا دیا تو 110 کی ہو گئی ہے نا صاحب اب 110 کا 20 پرتیس اور بڑھا دوں گا تو 110 کا 10 پرتیس کتنا ہوگا 11 اور ڈبل کروں گا تو 22 یعنی 22 اور ڈیڈ کر دیا تو کتنا ہو گیا 132 ہے اب ہم سے آرہا کس پہ آرہا 100 پہ آرہا تو بغیر پرتیس ہی شو کرے گا آنسر آئے 32 پرتیس یہ ہے کوشن کرنے کا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ دیکھو تینوں میتھڈ دیان رکھنا یہ ہے پہلا طریقہ جیسے جیسے کہا ویسے ویسے کر دیا کبھی بھی کوئی بھی کنفیجن آئے تو جیسے جیسے کہہ رہا دوسرا طریقہ کیا دوسرا میتھڈ ہے وہ کہتا ہے تیبولر میتھڈ ہے نا کیا نام میتھڈ اس کا یوں زیادہ ہم سی آئی میں کرتے پہن تو یہ اچھا میتھڈ ہے سمجھ نا اس کو کیا کہہ رہا دس پرتیس کی وردی ٹھیک ساب پھر کیا ہو رہی ہے پونہ بیس پرتیس کی وردی ہو رہی بیس پرتیس ہمارا مائنڈ کیا کہتا ہے پلس ہے تو پلس رکھو وردی ہے تو پلس رکھو ایک بٹے پانچ ہوتا ہے نا ساب ہم نے بھی دیکھا تھا تو اب وردی ہے تو دس تھا پہلے اگر پہلے اگر دس تھا تو اب کتنا ہو جائیں دس پہ ایک کی وردی ہو رہی ہے دیکھو اگر وستو دس کی تھی تو اب وردی اس پہ ایک پہ ہو گی ٹھیک ساب ایک بٹا پانچ ایک بٹا پانچ کو دیکھو اگر پہلے وستو پانچ کی تھی تو اب بڑھ کتنی ہو جائیں گی ٹھیک ساب اب ٹوٹل وستو کتنی کی ہو گی تو اس کے لئے ہم کر دیں گے ان کی گناہ تو دس گناہ پانچ کتنا ہوا پچاس یہ ہاں گیارہ اچھے چھان سٹھ آئی بات سمجھ میں تو یہاں سے آپ دیکھ لو یہ آپ کی اور دیان رکھ نو یہ ہمیشہ آپ کو آریزنل ملے گا یہ آپ کو فائنل ملے گا جو 132 ملا تھا نا اس کے کمپیرز میں 66 ہے اور یہاں 50 ہے ٹھیک ساب اب کر لو سول 50 سے 66 ہو گیا کتنے کا فرق پڑھا 16 کا فرق پڑھا اور کس پہ پڑھا 50 پہ پڑھا گناہ 100 کروں گے تو آنسر تو 32 پر آئے گا یہ ہے میتھر نمبر سیکنڈ ٹھیک ساب اس میتھر کا فائدہ کیا ہے اس میتھر کا فائدہ یہ کی نا کیلکولیشن کافی ایزی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس میں کتنی بھی وردی کرو 10 20 30 تھوڑا سا اور گہرائی میں پڑھتے ہیں پرسنٹ تو یہ ٹیبلر کوئی نیا نہیں یہ وہی چیز ہے پھن تو ٹھیک ہے اب آپ اتنا گہرائی میں جاؤں گے کنفیوز ہو جاؤں گے کبھی ایسی سی جیل کی کلاس لیں گے تب آپ کو بتائیں گے یہ آتا کہاں سے ٹھیک اب ہی ٹینسل لینے کی ضرور نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایسی کو solve کرنے کا دیکھو یہ کوشن ہم نے دو طریقے سے solve کر لیا تیسرا طریقہ کیا ایسا آپ دیکھو دس پرتیسط کی وردی ہو رہی ہے تو یہاں پہ آتا ایک فارمولا جو کتنی ہوگی تو کبھی بھی دیکھو ایسے ہو کی فرس میں ای پرتیسط کا کچھ نہ کچھ پریورتن ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ وردی بھی ہو سکتی ہے کمی بھی ہو سکتی ہے یہاں سے 2 آئے گا 2 سے آپ 3 میں جائیں یہاں پہ 20% کی وردی یا گٹاؤ کچھ بھی ہو کوئی ڈینس نہیں ہے تو 3 پہ 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 سکتے تو آپ 1 سے 3 پہ کیسے پہ سکتے ہو تو 1 سے 3 میں جو پریورتن آئے گا وہ آئے گا a plus b plus a b upon 100 پرتیسط ٹھیک 200 پرتیسط کی کمی یا وردی ہوگی ٹھیک وردی کا مطلب کیا ہوتا ہے positive ہے نا positive میں نے کہا 5 پرتیسط کی وردی ہو رہی ہے a سے b میں a کی value کی لوں گا plus 5 لوں گا ٹھیک ہے سب جب بھی کمی ہو تو مطلب کیا ہے negative مطلب جب بھی بھی کمی ہو جیسے a 1 سے 2 تک 10 پرتیسط کی کمی ہوئی ہے تو میں a کی value minus 10 لوں گا اور یہاں پہ بھی a کی جگہ minus 10 رکھوں گا ٹھیک ہے دھیان رکھنا اس چیز کا اب یہ جو آنسر آیا it can be positive it can be negative یہ positive آسکتا negative آسکتا positive آیا مطلب ردی ہوئی ہوں گی negative آیا تو مطلب کمی ہوئی ہوں گی ٹھیک صاحب تو positive mind اور negative کا mind میں concept clear رکھنا ٹھیک اب اس question کو کرتے اس question میں کیا رہا پہلے 10 پرتیسط کی وردی ہے تو یعنی دونوں وردی ہے تو a کا مان بھی کیا ہے plus 10 ہے اور b کا مان کیا ہے فارمولا کیا لگیں گا a plus b plus ab upon 100 ٹھیک صاحب a کتنا ہے 10 b 20 ab یعنی 10 گنا 20 اور 100 اس میں 100 بھاگ دے دو تو 10 20 30 اور 32 پرتیسط کی کیا ہوئی positive آیا کوئی sign نہیں ہونا positive ہونا 35 پرتیسط کی کی ہوئی ہوئی وردی ہوئی تو یہ تین طریقے ہیں اس question کو solve کرنے کے اور بھی گھنی ہیں ایسی کوئی بات نہیں پھن تو موٹا موٹی یہ تین یوز کر کے آپ کام کروں گے تو آپ کا کام ہو ہو جائے گا ٹھیک یہ formula دیان رکھنا a plus b plus a b upon hundred ایک question اور کرا دیتا ہوں یہ ہاں پہ کی 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 ایک وستو میں پہلے 10 پرتیسط کی وردی کی جائے پھر 20 پرتیسط کی کمی کر دی جائے بس اتنا ہی change کر رہا ہوں کمی کر دی گئی تب بتاؤ کل کتنا وردی پریورت مجھ formula use کر رہا ہوں to a command again plus 10 پرتیسط b command کمی ہوئی is minus 20 to is minus 20 20 20 اب دیکھو kل change kتنا ہوتا a plus b plus a b upon 100 a plus b یعنی a کی جگہ کی رکھوں plus 10 رکھوں b k k minus 20 rکھوں a gna b a a k plus 10 k gna k b k gna k k minus b c y 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 ڈسриз بہترین ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مائنس ڈس آ جائیں گا یہ مائنس بیس اور ڈس ڈس مینیس ڈس ہو گیا اور یہ دیکھو پلس مائنس کی گناں ہوں گی تو مائنس آئے گا اور مائنس بھی کتنا آئے گا جیرو سے جیرو جیرو سے جیرو کٹ گیا مائنس کا دو پرتیشت یعنی مائنس ڈس اور مائنس دو دو ایڈ ہو جائیں گے تو مائنس بارہ پرتیشت آیا آپ کے سامنے مائنس بارہ پرتیسط کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مائنس بتا رہا ہے کمی اے سے لے کے لاسٹ تک جانے میں کمی ہوگی کتنے کی بارہ پرتیسط کی کمی ہوگی اگر وہ سوکی ہے تو وہ لاسٹ میں ایک سو بارہ میں آپ کو لاسٹ پرائس ہوں گی یہ طریقہ ہوتا ہے اس کوشن کو کرنے کا اب اسی کا یوز ہم آگے لیں گے کافی چیزوں میں لینے والے ہیں اسی کا نام ہے کونسپٹ جو اگلا میں بتانے والا ہوں جو کی ہے پروڈکٹ کونسپٹ کیا ہوتا یہ پروڈکٹ کونسپٹ گوننفل کونسپٹ کیا ہے یہ اچھے سے سمجھنا بہت سارے کوشن ملیں گے ہنڈیڈ ون پرسنٹ پٹواری کے پیپر میں ایک کوشن اس سے ملے گا کوشن جیسے کیسے ہوتے ہیں صاحب بھائی صاحب چینی کیا ملے اتنا بڑھا دیا تو اس کی خپت میں کتنی کمی کروں کی بھائی خرچہ اتنا ہی رہے یا میں نے ایک آیت کی بجاہ کو سورین ورگ کی بھجا کو دس پرتشت سے بجا ریا تو چھتر فل پہ کیا پریوٹن ہوگا اس طرح کے کوشن جو ہوتے ہیں وہ سب اسی پیٹن سے ہو جائیں گے دھیان سے سمجھنا پروڈکٹ کونسپٹ کو بھوٹی گزب کا کونسپٹ ہے دیکھو پروڈکٹ کونسپٹ ابھی جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے پروڈکٹ تیبولر اور سکسیسیو دیکھو انگلیس میں ہی پتا ہے اس کا یا پھر اندی میں اب پتا نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے نام سے آپ کو کونسپٹ شکنا ہے جب ہی بھی کچھ ایسا ہو دو چیزیں سیکنڈ سے آپ کو کچھ ملے اس طرح کے کوئی بھی فارمولا ہوگا تب آپ اس میں یہ کونسپٹ لگا پائیں گے کہاں کہاں لگتا ہے جو آپ کی سمپل اپنے یوز کرتے ہیں جیسے میں نے کہا بھائی صاحب دوری جو دوری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے صاحب چال گناہ سمیں چال گناہ سمیں تو یہاں یہ فارمولا لگا سکتے ہو جو خپت ہے اور اس کی در ہے اس سے آپ کو کیا ملتا ہے خرچہ ملتا ہے تو خرچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے صاحب خپت into در در بولے تو ایک وستو کی ریٹ ہو سکتی ہے ہے نا خپت یعنی کتنی quantity ہے در وہ ہو گیا ٹھیک ہے صاحب ایک اور ہو جاتی ہے کوشٹ بھی بتا دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے صاحب مان لو کہ کچھ جو پرسن ہوتے ہیں وہ جیسے کوئی مسین ہے وہ گھنٹے کی در سے چلتی ہے جیسے بھائی ایک گھنٹے میں چلاوں گے تو دس روپے دینے پڑیں گے دو گھنٹے لگاؤں گے تو بیس روپے دینے پڑیں گے تو اس میں کیا ہو جنگی اس میں جو ٹوٹل کوشٹ لگیں گی تو وہ کیا لگیں گا بھائی آپ اسے در بھی کہہ سکتے ہو در اور گنا سمیں کاریہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب ٹوٹل کاریہ اپنے ہو سکتا ہے اس کی کاریہ چھمتا ہم نے پڑھائیں گے جب ایک اکنیم پڑھاؤں گا تب اور بتاؤں گا کاریہ چھمتا گنا سمیں سے ہم کیا نکال سکتے ہیں کاریہ نکال سکتے ہیں کاریہ چھمتا مطلب ایک گھنٹے میں کتنا کام کر سکتا ہے اور وہ کتنا گھنٹے کام کر رہے تو گنا کروں گا تو ٹوٹل کاریا آ جائے گا یہ اور یہ ایک جیسے ہی ہیں وہاں مسین تھی یہاں پہ آدمی ہیں اور جو جنرلی یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب چھترفل میں چھترفل آپ کو پتا ہے چھترفل کیا ہوتا ہے جیسے میں اگر بات کروں لمبا انٹو چڑھائی ہو گیا اور کیا ہو سکتا ہے لمبا انٹو چڑھائی ہے یہ آپ کا آیت کا ہو گیا بھجا اسکوائر تو بھجا اسکوائر کو آپ بھجا انٹو بھجا سوچوں گے ایسے ہی بات کروں میں چھترفل کیا لمبا انٹو چڑھائی ہو گیا لینٹ انٹو برینٹ سائیڈ اسکوائر اور ایسے ہی ورط کی بات کروں تو پائی آر اسکوائر یعنی اس میں پائی کی ٹینسن نہیں لینی آپ کو تو ترجیا گنا ترجیا کو دیان میں رکھنا ہے ترجیا گنا ترجیا کٹ رہا ہوں گا تو دیکھ لینا ہے ریڈیس آر انٹو آر تو یہاں پہ دو دو چیزیں ہیں اب اس کیسے میں دونوں چیزیں سیم ہیں تو سیم ہے کوئی ٹینسن نہیں ترجیا تو ترجیا ہے تو چھترفل ہو گئے اس طرح کی جو بھی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ہو جاتے ہیں جیسے عوصت میں ہو جاتی ہے تو کل مان عوصت میں میں نے فرمولہ بتایا تھا عوصت کو اگر آپ گناہ کر دو کس سے سنکھیا سے کل سنکھیا سے گناہ کر دو تو آپ کو کل مان مل جاتا ہے یہی تو ہوتا ہے عوصت کا فرمولہ عوصت کا فرمولہ کیا ہوتا ہے کل مان بٹا کل سنکھیا تو اس طرح کی جتے بھی کوششنس ہوں گے اپنے دوری چال سے ریلیٹیڈ ہو خرچے سے ریلیٹیڈ ہو یہ دیان رکھنا میں یہی پوچھتا ہے خرچے کا چھترفل سے بھی بہت پوچھے جاتے ہیں آپ تو دیان رکھو فرمولہ فرسٹ اور سیکنڈ کی ملٹیپلکیشن سے جو فرمولہ بن رہا ہے اور اس سے فائنل کوئی چیز مل رہی ہے اس پہ ہمیں چینز دیکھنا ہے تو ہم اس کا یوچ کریں گے اب کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس میں کیا چیز ہے وہ سمجھنا ہے اگر میں کہوں کہ میں پہلی چیز کو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے کچھ اگزامپل دے دی تاکہ آپ کے مائن میں بیٹھ سکیں میں کہتا ہوں اس فرسٹ چیز کو فرسٹ چیز کو میں نے اے پرتیسط سے بڑھا دیا یا گٹا دیا پریورتت کیا بی کو میں نے بی پرتیسط سے گٹا دیا یا بٹا دیا جو بھی کر سکتے ہو آپ ہیں نا گٹا دیا یا بڑھا دیا کچھ پرنانسیشن میں ہو جائے پروبلم تو دھیان لگنا ہے تو بتاؤ فائنل میں کیا پریورتن آئے گا یہ کوششن ہے اب کوششن کچھ بھی بنے میں نے کہا بھئی خپت ہے خپت میں کیا پریورت خپت کو دس پرتیسط سے بڑھا دیا اور پرائس کو دس پرتیسط سے گٹا دیا تو بتاؤ خرچے بے کیا پریورتن ہوگا میں نے کہا اوست کو دس پرتیسط سے بڑھا دیا کل سنکھا کو پتیس پرتیس ست سے بڑھا دیا تو بتاؤ کیا انتر آئے گا ہے نا کس میں کل مان پہ کاری چھمتاگ والا ہو گیا کاری چھمتاگ کو دس پرتیس ست سے گھٹا دیا سمیں کو بیس پرتیس ست سے بڑھا دیا تو ٹوٹل کاری پہ کیا کمی آئیں گی یا زیادہ آئیں گی وہ بتاؤ ایسے میں پوچھتا ہوں کسی گھن کی چل گھن کی کیا کسی آیت لمبائی میں دس پرتیس ست کی وردی گردی اور چوڑائی میں بیس پرتیس ست کی کمی کر دی تو چھتر فل میں کیا کمی اور کیا زیادہ آئیں گا وہ بتاؤ تو ایسے جو بھی کوششن آئیں گے نا اس میں آپ یہ لگا سکتے ہو تو اے پرتیس ست کا پریورتن ہو بی پرتیس ست کا پریورتن ہو تو فائنل میں جو پریورتن آتا ہے وہ آتا ہے سب اے پلس بی پلس جو ابھی ہم نے لکھا وہی چیز ہے ٹھیک ہے سب یہ تو ہوا اس کا ٹرک یا فارملا ہے نا اوریزنل میتھڈ سے بھی کریں گے کیسے اوریزنل کیا جاتا ہے آپ تو یہ دیان رکھیں کہ بھائی سیمپل جو آپ سے پوچھ لیا جائے اے کا پریورتن بی کا پریورتن تو فائنل میں اتنا پریورتن ہوتا ہے یہ مائنڈ میں رکھیں کوشن کراتا ہوں گے اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا جیسے کرتے ہیں کوشن دیکھو کوشن کیا کر رہا ہے کسی ورگ کی ورگ کی بھجا میں کی بھجا کو دس پرتیسل سے بڑھا دیا بڑھا دیا تو چھتر فل میں پریورتن بتاؤں ٹھیک ہے سب چھتر فل میں کیا پریورتن ہوگا یہ بتاؤں ہمیں پتہ ہیں کہ بھائی سب بھجا گناہ بھجا اب اس کے ساتھ کوئی کونسٹینٹ آجائے گا ورد والے میں کونسٹینٹ آجائے گا پائی تو اس کو بھول جاؤ کوئی ٹینسن نہیں ہے پائی کونسٹینٹ کوئی چینج نہیں کرتا ہمارے لئے جو امپورٹنٹ ہے وہ بھجا انٹو بھجا وہ ہے کیا چھتر فل کے برابارے ٹھیک ہے سب اس میں دس پرتیسل کی وردی ہوئی ہے پلس دس لگ دیا یہ بھی دس پرتیسل کی وردی ہوئی ہے تو اس میں بھی پلس دس ہوا تو اے کا مان بھی دس ہے بی کا مان بھی دس ہے تو اس میں کتنا پریورتن آئے گا دس پلس دس پلس دس گناہ دس بٹا میں سو ٹھیک ہے سب کٹ کروں گے تو دبل زیرو کٹ گیا ہے ایک اکم ایک بیس اور ایک اکیس پرتیسط پلس آ رہا ہے تو وردی ہوگی تو پچیس پرتیسط اکیس پرتیسط کی کیا ہو جائیں گی وردی ہو جائیں گی یہ کوشن سال ہو گیا چھٹکیوں میں اب اس کو کئی کرنے کے طریقے ہیں یہ میتھرڈ فرس تھا اسی طرح کے کوشن کو کرنے کا میتھرڈ سیکنڈ سمجھو ٹھیک ہے کیونکہ سب امپورٹنٹ ہے میتھرڈ سیکنڈ کیا کہتا ہے میتھرڈ سیکنڈ کہتا ہے ٹیبولر میں نے لکھاتا نا سکسے سی اور ٹیبولر جو پسلا کوشن بتایا تھا جو ہم نے یہ فارمولا لگایا تھا نا بھی اس کو ہم نے کئی طریقے سے کیا تھا تو دوسرا طریقہ کیا تھا ٹیبولر تھا وہی یوج کرو دس پرتیسط کا مطلب کیا ہے ایک بٹا دس بائیسہ ایک بٹا دس بائیسہ بجا انٹو بجا یعنی بجا میں دو بار پریورتن کرنا ہے تو پہلی بار دس تھی تو بجا اب کتنی ہوگی ایک گیارہ ہوگی دوسری بار بھی کیا ہے دس پرتیسط کا چینج یہ آ رہا ہے تو ایک بٹا دس ہی ہوا تو دس ہوگی تو اب کتنی ہوگی ایک گیارہ ہوگی ٹھیک ہے سب اب کیا کریں اب کچھ نہ کریں اب تو بائیسہ بجا ان کی کیا کر لیں گناہ تو یہ کتنا ہو گیا سو اور یہ کتنا ہو گیا ایک سو ایک کیس تو آنسر آپ کے سامنے ہیں کتنا پریورتن آ گیا ایک کس کا آیا مطلب ڈائریکٹ پرتیسط یہ ایک کس پرتیسط آنسر ہو گیا یہ کوشن کرنے کا دوسرا طریقہ ہے آئی ہوپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے سب تو یہ چیز دیان میں رکھنا بہت زیادہ میتوپون ہے ٹیبولر والا کہاں کام آئے گا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہیں جگہ یہ نہیں لگا پاؤں گے آپ اور اس سے چھٹکیوں میں آنسر آ جائیں گا تو دیان رکھنا دونوں میتھڈ دیان رکھنا دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی طریقے ہیں اس کو کرنے کے ہم نے بوجہ مان لی بائی صاحب دس مان لو ہے نا دس مان لو بوجہ دس مان لو اب کتنی ہوگی گیارہ ہوگی دس پرتیسط کی وردی ہوگی چھتر فل یہاں نکال لو that is بوجہ اسکوار یعنی سو یہاں کیا تھا ایک سو اکیس تو یہ بھی اس طریقے بھی کرنے کا طریقہ ہے کئی طریقے ہیں پھن تو ان دو پہ آپ تھوڑا ورک کریں گے تو آپ کے پٹواری کے ساری کوشن ہو جائیں گے تو اکی گائز کچھ کوشن اور کرتے ہیں دیکھو پہلا کوشن کیا ہے کسی وستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی کمی کے قارن خپت میں بیس پرتیسط کی وردی ہوگی کمی خپت میں کتنی سوری قیمت میں دس پرتیسط کی کمی ہو رہی ہے اور خپت میں بیس پرتیسط کی وردی ہو رہی ہے ٹھیک ہے صاحب تو آمدنی کیا ہوں گی خپت گنا قیمت یہی تو آپ کی آمدنی ہونی والی ہے تو آپ یہ concept لگا سکتے ہو بس دیان سے لگانا یار کمی کتنی کی ہو رہی ہے تو ا کی ویلیو کیا ہے مائنس دس ہے اور ب کی ویلیو کیا ہے پلس بیس ہے ٹھیک ہے صاحب تو اب اس کو فارملے سے سول کریں کر لو فڑا فٹ کر لو مائنس دس پلس بیس اے بی یعنی فارملہ کیا ہوتا ہے اے پلس بی پلس اے بی اپون ہنڈریٹ یہ تو فارملہ تھا بھائی میرے تو اے مائنس دس بی پلس بیس پلس اے بی یعنی پلس دس نہیں مائنس دس گنا پلس کا بیس بٹے میں سو تو یہ دیان رکھنا یار دونوں میں یہاں مائنس انٹو مائنس کیا ہو جائیں گا مائنس ہو جائیں گا یہ گلتی یہ کر دیتے ہیں کبھی کبھی دیکھو اس میں یہ دیکھا کرو جو اے بی والا پارٹ ہے نا ان میں سے دونوں یہ دی سیم سائن کے ہو تو سیم سائن آتا ہے اور دونوں میں سے ایک اپوزیٹ ہو مطلب آپس میں ایک پلس ہو ایک مائنس ہو ایک مائنس ہو ایک مائنس ہو ایک پلس ہو تب یہاں نیگیٹیو آ جاتا ہے ٹھیک ہے سب تو دیان رکھنا جیسے دونوں میں کمی ہو رہی ہوں گی تو مائنس انٹو مائنس کیا کر دیں گا واپس پلس کر دیں گا اس کیس میں تھوڑا دیان رکھنا ٹھیک ہے چلو اب سول کر لو مائنس دس پلس بیس پلس کا دس آ گیا اور یہ مائنس کا دو آ گیا ہے نا سب مائنس کا دو آیا نا دو گناہ ایکم دو یعنی کتنا آیا آٹھ پرتیسط کی کیا ہو گئی کمی ہو گئی کمی نہیں ہے بڑھو تری ہے پلس آیا آنسر تو آٹھ پرتیسط کی بڑھو تری ہو گئی ٹھیک ہے سب یہ کوشن کرنے کا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ کیا کہہ رہا ہے دس پرتیسط بولے تو ایک بٹا دس بیس پرتیسط بولے تو ایک بٹے پانچ یعنی دس سے وردی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے مائنس ہے اور یہ پلس ہے دس اگر پہلے دس کی ہوتی تو اب چیز کتنی کی ہوگی سب نو کی ہوگی قیمت اس کی کیا ہوگی نو ہوگی دس پہ ایک کی کمی ہے نا تو پہلے دس کی تھی تو اب کتنی کی ہوگی نو کی ہوگی آگے بات کروں اگر خپت پہلے پانچ یونٹ تھی تو اب بڑھ کر کتنی ہوگی چھے یونٹ ہوگی آنسر نکالو یہ آیا گناہ کرا پچاس یہ کتنا آیا چھے نیم چو پن ٹھیک ہے صاحب کتنے کا پریورتن ہوا پچاس پہ چار کا پریورتن ہوا تو دیکھ لو یا تو دماغ لگا لو چار بٹے پچاس گناہ سو کر لو تو ابھی آٹھ پرتیسط آئیں گا یا فید مائنڈ میں سوچو یار جو سو پہ پریورتن ہوتا ہے وہی تو پرتیسط ہوتا ہے تو پچاس میں چار کا ہو رہا ہے تو سو میں اس کا ڈبل آٹھ کاؤں گا آٹھ پرتیسط لا بھی ہو رہا ہے پچاس سے چوپن آمدنی بڑھ ہی رہی ہے تو اس لیے کر لیا کرو تھوڑا سا دماغ لگا پا رہے ہو تو سمجھ میں آیا ہے یہاں پہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں گناہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سے ملٹیپلائی ملتا ہے وہی ہمارا فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب یہ ہو گیا سمجھ میں تو سر آپ تو یہ کہہ رہو یہ فارملا اتنا مس چل ہی رہا ہے تو کیاں خرابی ہے اس کو کیول ایک پہ ہی کام کر لیں ہمارے تو آنسر آ رہے ہیں اس سے تو اسی کا بہم توڑنے کے لیے اگلا کوشن دے رہا ہوں اگلا کوشن آپ کا بہم توڑ دے گا دیکھو دیکھو کوشن پڑھو کیا کہہ رہا ہے کوشن کسی وستو کی اب دیکھو یار میں کوشن الگ الگ ٹائپ کی نہیں بنا رہا مطلب بادسہ آپ سمجھ پاتے ہو یار کار یہ چھمتا ہے جب میں کھل کوشن کراؤں گا تب آپ کو بتا دوں گا ابھی کونسرپ سیکھنا ہے کونسرپ پہ فوکس کرو کسی وستو کی قیمت سولہ سہی دو بٹے تین پرتیسط کی کمی کے قارن اس کی خپت میں سولہ سہی دو بٹے سات پرچنٹ کی وردی ہوگی ہے اب لگاؤ اے کی جگہ رکھو سولہ سہی دو بٹے تین کرو کلکولیشن بی کے جگہ رکھو پھر ان کی گناہ کرو رامائن پوری بڑھ جائیں گی اسی لیے اس طرح کے جو کوشن ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں لگانا ہوتا ہے اور یہ لگانا ہوتا ہے تو کیسے لگانا ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے کہ ہم تو اسی پیارڈ ہی گئے تو اس کو لگا بھائی کوئی تینسن نہیں ہے پر تو میں بتاؤں اسی لگانا ٹکا لگانا ہے تو دنگ سے لگاؤ انجیسن لگانا ہے آپ کو وہی انجیسن واپس لگانا ہے تو اس کو بیس منٹ بوئل کر کے لگاؤں گے تو اس کو اُبال لیں گے ابھی ہم بوئل کریں گے پھر ابھی یوز کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیں جو دوسرا میتھر پڑا تھا ٹیبولر والا اس کو دیکھتے ہیں سولہ سہی دو بڑے تین پرتیزت ہمارے حساب سے اس کا بینروپ ہمیں دم مائن میں پتا ہے سولہ پونٹ چچے یعنی 1 بٹا چھے اس کا مہان ہوتا ہے 1 بٹا چھے کیا ہو رہی ہے سالاغ کمی ہو رہی ہے تو مائنس لگ دیا ٹھیک ہے سالاغ اس کی خپت میں چودا سہی دو بڑے سات کی وردی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سالاغ تو چودا سہی دو بڑے سات ہے نا چودا دیکھتے ہیں ہمارے مائن میں آتا ہے یہ تو اپنے ایک بڑے سات والی کانی ہوگی تو ایک بڑے سات کی کانی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے وردی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب پلس سے منس ہو گیا 14.28 یس 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 ٹھیک ابھی تک کوئی پرولم نہیں ہے وردی ہوئی ہے اس لیے پرس لکھائے تو کل آمدنی میں پریورت دیکھو سب پہلے قیمت اگر 6 روپے تھی 6 تھی نیچے والی 6 مانی تو اب کمی ہو جائیں گی 6 پہ 1 کی کمی ہو گی تو اب قیمت کیا رہ جائیں گی 5 روپے ٹھیک ہے سب بس اب آپ کے سامنے آپ کا انصر ہے کر دو گناہ ان کا تو کتنا آیا 6 ست ہے 42 اور 8 پنجے 40 تو آمدنی میں آپ کے بیسکلی کیا ہوئی ہے پہلے 42 مل رہی تھی آمدنی اب مل رہی ہے 40 تو ہو رہی ہے صاحب کمی کمی کتنے کی ہو رہی ہے صاحب 2 کی کمی ہو رہی ہے کس پہ ہو رہی ہے صاحب 21 پہ ہو رہی ہے تو 2 بٹا 21 sorry 2 بٹا 42 sorry 42 نہیں یہ 2 کی ہو رہی ہے 42 پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے صاحب گناہ 100 کر لو یا پھر direct so چلو یدی 1 بٹا 21 یاد ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہر چیز یاد ہونا ضروری تھوڑی ہوتی ہے گناہ 100 کروں گے تو آپ کے mind میں آ جائیں گا اس کو کٹ کر سکتا ہوں ایک بار یہ کتنی بار جائیں گا 21 بار 21 میں 100 کا باغ دوں گے تو 214 چورہ سی چار تو پرہ چلا گیا اور 16 بٹے 21 پرتیشت آنسر آ گیا ٹھیک ہے صاحب آپ کا یہ آنسر ہے چار سی اب اس کو پورا solve نہیں کرنا ہوتا ہے آپشن دیکھو کوئی چار پوائنٹ لکھا ہوں گا کوئی تین پوائنٹ لکھا ہوں گا کوئی چار پوائنٹ سوری پانچ پوائنٹ لکھا ہوں گا تو آپ کو تو آنسر پتا ہے چار پوائنٹ سمتھی ہوگا یہ آنسر ہو گیا یہ اس کا طریقہ ہے بھائی صاحب کرنے کا بیش طریقہ ایک بٹا 21 آیا نا ایک بٹا 21 سے یہ اس کا آنسر ہے یہاں ٹیبولر میتھر بڑا کام آ گیا تو اسی لئے ہر میتھر کی اپنی قیمت ہے اور اس قیمت کو سمجھنا ہے قیمت کہاں ہے وہ اور سمجھ میں آئیں گی اگلے کوششن میں میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا ٹیبولر کتنے کے لئے بھی لگاؤ اپنا کام مست یہ کیول دو کے لئے لگ سکتا ہے یہ کتنے کے لئے بھی لگ سکتا ہے لگاتار کتنے بھی پریورتن کر دو تو ٹیبولر سے آپ بنا لوں گے پرنتو اس سے جو ہے وہ دو کا ہی بنا سکتے ہو تو لیمیٹیشن ہے اس لئے ٹرکس تھوڑی کم کام کرتی ہے میتھر تو ہر جگے کام کرے ہیں پرنتو صاحب ہمیں تو یہی لگانا ہے ہمیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہم ٹیبولر سے ماتھا پچی اٹانا چاہتے ہیں تو میں اس میتھر کو تین پہ بھی لگا دوں گا اس میتھر کو میں اس طرح کے کوشنز میں بھی لگا دوں گا کیسے وہ دیکھوں کوشنز وہ زیادہ طرح کے حصے ہو سکتے ہیں آگے دیکھیں جب کبھی بھی آپ کو اس پرتیشت والے کو بھن روپ میں لکھنا ہے کیونکہ مجھے بھن تو یاد ہوں گے تب ہی کام بنے گا بھنہ بھن تو مجھے گرو تو بھن روپ یاد ہوں گے تو میرے لئے یہ فرمولا کیا ہوں گا اے پلس بی پلس اے بی ہوگا یہ سو آتا ہے جب آتا ہے جب پرتیشت کی کانی ہوتی ہے جب میں یہ چیزیں کب بتاتا ہوں جب سی جیل اور کے لئے پڑھیں گے کوئی تیاری کر رہا ہے تو بتانا کلاسز میں ان کی بھی لنگا آپ کے لئے جب سو پرتیشت ہوتا ہے تب ہمیں یہاں پہ سو رکھتے ہیں اب بھن کے ٹائم میں ٹوٹل سو پرتیشت نہیں ہوتا ایک ہی ہوتا ہے تو بٹے میں ایک لگاتے ہیں تو ایک لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے سدھا سدھا یہ فرمولا ہو جاتا ہے اے بی پلس اے پلس بی پلس اے بی یہ ویلیو جو آئیں گی وہ بھن میں آئیں گی دیان رکھنا اب ہی ہم نے بھن میں دیکھا تھا ایک بٹا ایک کس بنا تھا اب دیکھو اس میں بھی بنے گا سولہ سے دو بٹے پرتیشت کی کمی ہوئی ہے تو ا کی ویلیو کیا ہوگی اے مائنس کا ایک بٹا چھے ٹھیک ہے فڑا فٹ کر رہا ہوں ب کی ویلیو کتنی ہوگی پلس کا ایک بٹا سات ٹھیک ہے اب بھن کی جگہ رکھ دو مائنس ایک بٹا چھے پلس ایک بٹا سات اور پلس مائنس کیا گنا کریں گے تو مائنس ہی آئے گا مائنس کا ایک بٹے بی آلیس شہ ستے بی آلیس کر لو سول ایل سی ہم لوگے بی آلیس آئے گا اب دیکھو پلس کا نہیں مائنس کا دو آیا ہے اور ہمارے بھی کمی ہو رہی تھی یہاں پہ بھی دیکھو ساپ ساپ کمی ہو رہی ہے مائنس کیا شو کر رہا ہے کمی کو شو کر رہا ہے دو بٹے بھی یہاں لسکیا ہویا مائنس ایک بٹے اکیس اب اس کو پرتیسات میں بدلنا ہے تو اب کر دو گناہ سو کی تو آنسر آگیا تو اکیس کا آنسر آگیا اکیس چار سی اپنے سولہ بٹے اکیس پرتیسات آنسر آگیا تو یہ بھن بھی لگا سکتے ہیں اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اسی کا ہی فارملا بنا لیتے ہیں بھائی ساب کہ بھائی ساب جب بھین روپ میں لگاؤ تو a پلس b پلس ab گناہ سو پرتیسات اب یار ایسا کرنے سے اچھا ہے چیزیں جو ہیں اس کو سمجھو یار اینا اتنی ٹرکس میں جانے کی کیا مطلب آئے گا آئی بات سمجھ میں تو یہ طریقہ ہے اگر اس طرح کا آجائیں جہاں پہ آپ کو پرسنٹیج تھوڑا دورا لگ رہا ہو بھین زیادہ سو رہا لگ رہا ہو تو یہ لگاؤ ایک بھی کوشن اچھے لیول کا آ گیا تو ہمارے لئے وہی کوشن آپ کو سیلیکشن دلائیں گا سیلیکشن وہ دلاتے ہیں جو سب کے لگ بک جو چیزیں سب صحیح کر دیتے ہیں وہ تو صحیح ہونی ہونی چاہیے پرانتو جو چیزیں باقی صحیح نہیں کر پاتے ہیں وہی آپ کو صحیح کروائیں گے اگر آپ وہ صحیح کر پاتے ہو تب ہی مزہ بنتا ہے تب ہی تو ڈیفکلٹ پیپر میں آپ آگے جا پاؤں گی نہیں تو کیا ہوں گا سیلیکشن تو ہو گیا مان لو ڈی وی سے پہلے ڈوکومنٹ ویریفکیشن سے پہلے آپ کا سیلیکشن ہو گیا پتہ چلا ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں آپ کے سب کچھ ڈاکومنٹ صحیح تھے پھر بھی آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا کیونکہ آپ کی رینک نیچے تھی تو رینک نیچے نہیں رہنی چاہیے اسی لیے ایک ایک کوشن پہ بڑے آرام سے کام کریں گے سمیں ملا ہے صدی پیوک کر ڈالیں گے کلاس کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہوں گی تو پلیز 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 یار ایک لائک تو بنتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کلاس اچھی لگ ہے تو ویڈیو جرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ شیئر کروں گے تو ultimately آپ ہی کوئی فائدہ ہوگا کیوں فائدہ ہوگا صاحب ہم کچھ چیزیں اور لاہ پائیں گے ابھی ہمارے پاس باؤنڈیشن ہے کہ ہم لیمیٹیڈ چیزوں میں ہی کام کر سکتے ہیں اس ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہوگی کچھ چیزیں آپ کی ترہو شیئر کروں گے تو ہمارا یہ پریوار بڑھیں گا پریوار بڑھیں گا تو ہم آپ کے لئے اور زیادہ سوئیدھائیں دے پائیں گے پرن تو ٹینسن مت لو جتنے بھی سورس ہیں آپ کے لئے لگا دیں گے آپ کے سلیکشن کے لئے لگا دیں گے اور اسی کے ساتھ اگلے کوشن پر چلتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کوشن کسی بیلن کی ترجہ میں دس پرتیسط کی وردی ہوگی بیلن ہے بیلن تو 3D ہوتا ہے تو 3D میں بھی کوشن پوچھ لیں گے پوچھ لیں گے بائلا کیا ٹینسن ہے اپن تو یہ بیلن بنا لیو بیلن یہ ایسا ہوتا ہے اور ترجہ کیا ہوتی ہے اس کی یہ ہوگی اس ترجہ میں کتنی کی وردی ہو رہی ہے دس پرتیسط کی یعنی پلس ایک بٹا دس ہے ٹھیک ہے سب یا پھر پلس دس پرتیسط ہے جو آپ کی مائن مائن وہ چھل گئے اونچائی بھی ہوتی ہے بیلن میں یہ سب اونچائی بھی ہوتی ہے اور اس میں کتنا پریورتن ہوا ہے پلس بیس پرتیسط کا یا پھر ایک بٹے پانچ کا ٹھیک ہے سب بیس پرتیسط کی وردی کرنے پر پہلا تو بتاؤ تو ورک پسٹ کے چھترفل میں کتنا پریورتن ہوگا اور آئیتن میں کتنا ہوگا تو پہلی چیز تو آپ دیکھو یہ کوشن پوچھ لیا دیا تو اس کے اگزامینر کے چانسز بڑی ہے کیوں ایریا وولیوم کا بھی پوچھ لیا اور پرتیسط آ گیا تو دو ٹوپک مکس ہوگے اس کے تو فائدہ ہی ہے نا وہی لیمیٹیڈ کوشنز لگانے ہیں تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ دو دو ٹوپک ایک ساتھ گھوش جائیں تو گھسانے کا طریقہ یہ ہی ہے اب فارملا پتا ہوگا تو تو کام بنے گا فارملا نہیں پتا تو جے رام جی کی تو فارملا میں نے بتائیم ہے آپ کو کیا بتائیم ہے سب ہم نے ایریا وولیوم آلیڈی پڑھ لیا ہے آپ جا کے دیکھئے گا کلاس دیکھئے گا اس میں آپ کو مل جائیں گے پلیلسٹ دیکھئے آپ ہے نا لنک ڈسکیشن بوکس میں نہیں پتا تو یاد کر لو یار جو وکرپسٹ کا چھتر فل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب 2πr into h اس کو کٹ کریں گے تو یہ ایک سیٹ بن جائیں گے آیت کی جس کی لمبائی کیا ہوں گی 2πr اور چوڑائی کتنی ہوں گی h ہوں گی تو وکرپسٹ کا دو چھتر فل بنتا ہے وکرپسٹ کا چھتر فل وہ کتنا بنتا ہے 2πr h اب دیکھو اب ہمیں چیزیں سمجھ میں آگی 2πr تو کونسٹینٹ ہے اس سے رمائن ہی نہیں لینی جو کونسٹینٹ ہے اس کی ٹینسن مطلب r گناہ h r گناہ h سے ہمیں فائنل پروڈکٹ مل رہا ہے یعنی اس میں پریورتن اور اس میں پریورتن کرنے سے اس میں کیا پریورتن آئے گا مطلب ہم نے جو کونسٹرپ سیکھا اسے لگا سکتے ہیں فڑا فٹ لگاتا ہوں پلس دس پلس دس پلس دس پلس بیس پلس دس گناہ بیس بٹا سو تو فڑا فٹ سوال کر دیا میں نے اس کو بیس اور تیس تیس اور دو بتیس بتیس پرتیسط کی کیا ہوں گی بردی ہوں گی کام ختم پیسے آجا ٹھیک ہے صاحب اب بات کرتے ہیں آئیتن کی جہاں پہ آپ کو لوچا ہو سکتا ہے تو آئیتن کا فرمولا پہلے دیکھتے ہیں آئیتن کا فرمولا کیا ہوتا ہے آئیتن کا فرمولا ہوتا ہے بھائی صاحب نیچے کا ایریا انٹو انچائی یعنی پائی آر سکوائر ہم نے اچھے سے ڈسکسن کیا ہے صاحب یہ اچھے سے پڑھی یہ سب چیزیں تو آپ دیکھیں کلاسز دیکھیں بھائی صاحب جو پریلیسٹ میں ہیں تو آپ کو کبھی فرمولے نہیں بھولو گی یہ میرا آپ سے دیکھو کیا ہے آئیتن کیا ہوتا ہے صاحب پائی آر سکوائر نیچے کا تو بیس ہے اس کا سترفل انٹو ہائیٹ اب دیکھو اب یہاں پہ جو چیز آرہی ہے وہ آپ کا آئیتن ہے اب یہاں کانی تھوڑی سی چینج ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پائی سی تو ہمیں کوئی ٹینسن نہیں ہے آر گنا آر گنا آر گنا ایچ یہاں پہ تین چیزوں کا پروڈکٹ ہے وہ آئیتن کو انفریکٹ کر رہا ہے تو اب فرمولہ ا پلس ب پلس اب اپون ہنڈیڈ نہیں لگا سکتی لگانے کو وہ بھی لگا سکتے ہیں کیسے لگائیں ان دو کا چیک کرو ان دو کا چیک کرو پھر ان دو سے تیسرے پہ جاؤ تو وہ اسے لگا سکتے ہو پندو اس سے اچھا ہے اپن کیا کریں ٹیبولر جو اپن نے سکھا ہے اس کو یوز کریں کیسے یوز کریں وہ ہم یوز کرتے ہیں سب دس پرتیسط کی وردی ہو رہی ہے یعنی آر آر اور ایچ یہ تین چیزیں ہیں یہاں دس پرتیسط یعنی ایک بٹا دس پلس کا ہے پلس کا ایک بٹا دس ہے اور یہاں آہ آہ ان چائی میں بیس پرتیسط کی وردی ہو رہی ہے تو پلس ایک بٹا پانچ ہے ٹھیک ہے سب اب آپ کام کر لیجئے تو سول کر لوں گے تو دس سے یہ کتنی ہو جائیں گی سب ایک گیارہ یہ بھی دس سے کیا ہو جائیں گی ایک گیارہ یہ بھی اپن یا تو اس کو ایک اور اچھا طریقہ ہے کرنے گا ایک بٹا پانچ کو ایسے مطلب ہو کیونکہ آپ کو گناہ ہی تو کرنی ہے ایک بٹا پانچ کو مائنڈ میں کیا سوچ لو یہ دو بٹا دس ہے کر سکتے ہو کوئی پروپلم نہیں آئیں گے تو یہ آگی دس سے کیا ہو گیا سب بارہ ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے آپ کے آنسر ہے دس سے بارہ ہوگی اب گناہ کر لو تو یہ کتنا آگیا ٹریپل جیرو آگیا اور اس کو گناہ کروں گے تو یہ آگیا ایک سو اکیس گیارہ کا اسکوار ایک سو اکیس اور ایک سو اکیس کو بارہ سے گناہ کروں گے تو بارہ ایک کم بارہ ایسے لگی ایک بارہ دون چوئیس اور ایک پچیس دو اور بارہ ایک کم بارہ تیرہ سو دہ چودہ سو باون ٹھیک ہے ساب اب آپ کے سامنے ہیں کتنے کی وردی ہو رہی ہے چار سو باون کی ایک ازار تھا اس سے 1452 ہو گیا تو کتنا ہو گیا چار سو باون کی وردی ہوگی کس پہ ہوئی ساب کس پہ ہوئی ساب ہجار پہ ہوئی ہجار پہ گناہ کردوسو کا پرتیسط لگانے کے لیے تو دس آئے گا پینتالیس پوائنٹ دو پرتیسط آنسر آ گیا کتنا آرام سے ہو گیا سر ایک بٹا پانچ کرتے تو بھی کوئی نہیں یہاں پہ پانچ لکھتا بھائی یہاں پہ چھے لکھتا تو بھی آنسر آتا ٹینچ لیننگ ضرورت نہیں ہے پندو تھوڑا تا سمارٹ لی چیزیں سیکھوں گے تبھی تو لگاؤں گے تو یہ ٹیبولر میتھڑ کا فائدہ ہے ٹھیکے ساب سر اس کو اس سے کر کے بتاؤ اے بی اور بی بی اس سے اس سے بھی کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم کیا سوچیں گے ہم دیکھیں گے بس یہی کہ پہلے ساب سٹارٹ سے دس پرتیسط ٹھیکے پھر واپس دس پرتیسط ٹھیکے ساب پھر کتنا ہے بیس پرتیسط ہے یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو ان دو کے لئے پہلے آپ لگا لو ان دو کے لئے لگا سکتے ہو ہمیں پتہ ہے دس پلس دس دس پلس دس پلس سو بٹا سو آ جائیں گا یہ یہ کتنا آ جائیں گا 21 پرتیسط آ جائیں گا ہے نا ہم نے دیکھا تھا نا بھائی ابھی کہ دس گنا دس کروں گا سو آ جائیں گا کر سکتے ہو 21 پرتیسط اب 21 اور 20 کے لئے دو کا فرملا لگا لو تو کیا آئیں گا 21 پلس 20 پلس 20 انٹو 21 بٹا سو اب اس کو سول کر لوں گے تو 20 اور 40 اور 41 تو یہاں سے آ جائیں گا اس کو کٹ کروں گے تو یہ کٹ ہو جائیں گا ساہب کٹ ہو جائیں گا 21 دنی 42 4.2 یہ آ جائیں گا 4.2 یہ آ جائیں گا تو کر لو دوڑوں گے تو 45.2 پرتیسط آنچر آ گیا تو مرضی ہے ویسے کرو کوئی ٹینسل لینی کی ضرورت نہیں ہے بس جو فرملا آتا ہے اس کو ادھم ادھم گھوٹ کے پی لینا ہے ہے نا تو گھوٹ کے پی لوں گے تو اس طرح ایک کوشن چھٹکیوں میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے سب اب بات کرتے ہیں اگلے کونسپٹ کی جو کی اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس سے بھی اچھا پیارا نیارا دولارا جو کہنا چاہیں وہ کریں ٹھیک ہے سب کوشن یہ آئے کہ بھائی صاحب اپنے کیا کریں چلو اس سے اگلا ایک کونسپٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے میں کونسپٹ کیا لے رہا ہوں میں کونسپٹ یہ لے رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ میں پریورتن کرنا ہے اس طرح کہ فائنل میں کوئی پریورتن نہ آئے ٹھیک ہے صاحب کیا کہہ رہا ہوں یہ کوشن دیکھ لیے آئے سمجھ میں تو بتاتا ہوں اس طرح کے اور کوشن آپ کو کام ملیں گے بیسٹ پٹواری گروپ میں ملیں گے کیا ہے بیسٹ پٹواری گروپ آپ کو کیا کرنا ہے صاحب اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں بیسٹ پٹواری گروپ کو تو ستر ایک سو اٹالیس اکتیس چار سو تریسٹ پر وارسپ کیجئے گا ستر ایک سو اٹالیس اکتیس چار سو تریسٹ پر وارسپ کیجئے گا تب آپ کو جوئن کر دیا جائے گا بیسٹ پٹواری گروپ میں اس میں math reasoning کے topic wise questions کی pdf ملیں گی science میں ہزار سے زیادہ questions ملیں گے انگلیس میں ہزار سے زیادہ idiom phrases ملیں گے اور ان سب کے علاوہ جو بھی extra material ہے چاہے current کا ہو gk کا ہو آپ کو جو بھی important ہمیں لگتا ہے ہم آپ کو available کراتے رہیں گے جیسے اس question کے کچھ ہمیں کوئی ڈی پی بھی مرائی ہے تو آپ کو send کر دی تو بہت سارا material باقی تو ملتا رہے گا یہ تو confirm ہے انڈیڈین وین پرسنٹ جیسی جڑتے ہو ویسی ترنت کے ترنت pdf مل جائیں گی یہ ساری فیس اس کی ہے صاحب free of course نہیں ہے اس کی فیس ہے ماتر 30 روپیز ایک بار pay کرنے کوئی monthly کچھ پچاس نہیں ہے ایک بار 30 روپے آپ pay کر کے اس best پٹواری گروپ کو join کر سکتے ہیں join کرنا چاہو تو اس پہ information لے سکتے ہو وہاں پہ آپ کو pdf مل دیں گے اس میں آپ question لگاؤ مجھے سے لگاؤ کوئی tension نہیں آگے بات کرتے ہیں آگے بات کس کی کر دیتے ہیں ہم ہم بات کر دیتے ہیں صاحب کی first اور second کا جو گھونا کریں تو ہمیں ملتا ہے کچھ final اس میں اچھا question آ جائے کہ بھائی صاحب میں نے first کو اتنا change کیا مطلب بڑھا دیا تو second کو کتنا کم کروں کی بھائی صاحب final constant رہے ہیں ہے نا تو final constant رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بھائی صاحب قیمت میں 10% کی وردی کے قارن خپت کو کتنا گھٹا دوں کی میرا خرچہ اتنا ہی رہے ہیں نا تیسے کہنا چائے کی قیمت 10% سے وردی ہو جاتی ہے تو چائے کا consumption یعنی جو بھی اس کی خپتیں اس کو کتنا کم کروں کی ہمارا جو خرچہ ہے وہ اس تھیر رہے ہیں تو اس طرح کی questions کرنے کی کر تو ایسے بھی سکتے ہو a plus a b plus b b برابر 0 رکھ دینا 0 رکھ دینا کیونکہ یہاں پہ change کتنا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے تو soul تو ایسے کر سکتے ہو پرنتو جو soul کرنے کا best طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا وہ بھائی صاحب یہ ہے کہ آپ یہ دیان رکھیں کہ بھائی صاحب کسی بھی چیز کو یعنی first کو میں نے x پرتیسط سے کیا دیا بڑھا دیا x پرتیسط سے بڑھا دیا تو second کو second کو بڑھایا ہے تو definitely کم ہی کرنا پڑے گا کتنے سے کم کرنا ہوگا x upon یہاں پہ دیکھو so یہاں بڑھایا ہے بڑھا رہے ہو پہلے والے کو یہاں پہ بھی کیا کر دوں بڑھایا والی کو plus x پرتیسط سے کیا کر دوں گھٹا دوں ٹھیک ہے صاحب گناہ so کرنا ہوگا کیا دیکھ لیں گے نا 20 upon 20 ایک بڑھا 20 ہاں گناہ so کرنا پڑے گا گناہ so پرتیسط سے کیا کر دوں گے گھٹا دوں گے ٹھیک ہے صاحب اگر first والے کو x پرتیسط سے گھٹا دیا جائے x پرتیسط سے گھٹا دیا جائے تو second کو definitely بڑھانا ہی پڑے گا کتنے سے بڑھانا پڑے گا آپ کو وہ بڑھانا پڑے گا x upon یہاں پہ گھٹایا ہے تو یہاں پہ بھی so minus x لیکھو so minus x گناہ میں کر دوں so اور اس پرتیسط سے کیا دوں گھٹا دوں ٹھیک ہے صاحب صوری بڑھا دوں ٹھیک ہے پہلا اگر بڑھ رہا ہو تو نیچے plus لگے گا پہلا اگر گھٹا ہو تو نیچے minus لگے گا اور الٹا تو سمجھ میں آتا ہے وہ تو کوشن پوچھیں گا بھی نہیں آپ سے کہ پہلے کو بڑھا رہے ہو دوسرے کو گھٹاؤں گے تب ہی تو constant رہے گا بھائی میرے constant کا مطلب استھر رہے استھر رہے مطلب کوئی چینج نہ آئے پریبرتن سننے ہو کچھ بھی باسا میں لگ دیں آپ confused مت ہو نا اب یہ تو ان کے لئے جو percentage سے چلتے ہیں اور جو fraction سے چلتے ہیں ان کے لئے کیا ہے اگر آپ کا پہلا پہلا fraction n اپون ڈی سے n اپون ڈی کیسے ہو سکتا ہے چار بڑے پانس سے بڑھ گیا ہو پانس بڑے سات سے بڑھ گیا ہو تو n کیا ہو گیا اوپر والا اور ڈی کیا ہو گیا ہر ہو گیا n اپون ڈی سے بڑھا دیا جائے تو second والے کو دو گھٹا کس سے ساپ گھٹا دو آپ n اپون ڈی پلس n سے ٹھیک ہے سب یہاں پہ بڑھایا ہے تو نیچے پلس ہی آئے گا n اپون ڈی پلس n سے گھٹا دو ٹھیک ہے second والا کیا ہے n اپون ڈی سے اگر ہم گھٹا دے کسی چیز کو تو second کو دو بڑھا کس سے ساپ یہاں گھٹا رہے ہو تو n اپون ڈی مائنس n سے بڑھا دو ٹھیک ہے سب مائنس آ جائے گا تو یہ fraction آئے گا تو fraction والے اس سے دیکھیں اور percentage والے اس سے دیکھیں تو آپ کو جیسے سمجھ مائے ویسے ہیں یہ نیچوڑ ہے اب یہ نیچوڑ آتا کیسے وہ نیچوڑ فارملے سے بھی آجاتا ہے سیمپل طریقے سے بھی آجاتا ہے اس میں اپنے اتنی ماتھا پچھنی کریں گے کام کی چیزیں بہت دوار پوچھا گیا کوشن ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو لے لو سکین سوٹ لکھنے میں زیادہ فائدہ ہے تو آپ کے کوشن ہو جائیں گا کوشن سے زیادہ اچھے سمجھ مائے گا پہلے تو آپ اس کا سکین سوٹ لے لو ایک دو سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں او رے سوری اس کا سکین سوٹ لے لوگے تو فائدہ 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 بہت ہی فائدہ ہے اس ٹائپ کے کوشن بہت پوچھے جاتے ہیں آپ سے آئی ہوپس آپ نے سمجھ گئے ہوں گے تو کوشن میں آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو فڑا فٹمن کو سول کر آسکتے ہیں تو اوکے گائز یہ کوشن سے جن کو دیکھئے گا آپ اچھے سے کرنے کوشن کیجئے گا مائنڈ میں وہ کونسٹ دھیان میں رکھنا دیکھو کرنے کے اپن اس سے بھی کر سکتے ہیں پر تو یہ کوشن بڑے آرام سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس لئے جو اس کا یہ میتھڑ ہے تھوڑا سا مائنڈ میں کوپی کر لوں گے تو آپ آرام سے کر پاؤں گے ان کوشن کو کیونکہ سمیں کم لگے گا آپ کا نہیں تو کئی نہ کئی کیلکولیشن میں سٹیک کر بیٹھوں گے دیکھو پہلا کوشن دیکھو ایک وستو کی قیمت 25% سے وردی ہونے پر بھائی 25% کی وردی کر رہے ہیں تو خپت میں کتنی کمی کریں تو کمی ہوں گی دیفنیٹلی تو طریقہ کیا ہے پلس ہو رہا ہے 25% وردی ہو رہی ہے تو کمی کرنی پڑیں گے تو 25 یعنی x کا مان کیا ہے 25 یا پہ x کا مان کیا ہے 25 کی کمی ہی کرنی پڑیں گی پرنتو کمی کس پہ کرنی پڑیں گی 100 پلس 25 پہ کرنی پڑیں گی گناہ 100 کر دینا آنسر آپ کے سامنے تو کتنا آیا 25 اپون 125 گناہ پہ 100 لگاؤں گے تو آنسر آ جائیں گا پانچ اور آنسر آ گیا 20 پرتیسط تو 20 پرتیسط کی کیا کرنی پڑیں گی آپ کو کم ہی کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے پہلا طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ کیا ہے 25 پرتیسط بولے تو ایک بٹے چار ایک بٹے چار ہے بڑھا رہے ہیں تو کم تو ایک ہی کرنا پڑے گا کس پہ کرنا پڑے گا چار اور ایک بڑھنے پر کیا ملے گا پانچ پہ کم کرنا پڑے گا تو پانچ یعنی یہ بڑھا پانچ کیا آیا 20 پرتیسط تو مرجیے ویسے کرو یہ چیزیں یاد تھوڑے سی مائن میں کونسپٹ یاد نہیں کہوں گا میں ان کو ایسے 20 پتیس کوشن لگایا ڈالوں گے تو بیٹ جائے گا مائن میں بڑے کام کی چیزیں ڈائریکٹ پتہ آنسر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سب آتا یہ فوملہ مہین سے ہیں A پلس B والے سے ٹھیک ہے سب سیو کا بھاؤ پہلے کتنے پر مل رہا تھا پچیس روپے میں مل رہا تھا ہے نا کیجی کی بات کروں اب کتنے میں ملنے لگیا تیس روپے پر کیجی تو کتنا ریٹ میں کتنی بڑھوٹری ہوگی پرسنٹس تو نکالنا پڑے گا اس وار تو ملے دے دیا تو کتنی بڑھوٹری ہوگی سب پچیس سے تیس ہو گیا بڑھوٹری ہوئی ہے سب پانچ کی کس پہ ہوئی ہے سب پچیس پہ ہوئی ہے بولے تو پرتیسط لگانا ہے گناہ سو کروں گا تو ایک بڑھوٹری پانچ بیس پرتیسط کی کیا ہوئی ہے وردی ہوئی ہے تو کوشن تو سیم ہی ہو گیا ہے نا نہیں یا نہیں نہیں ٹھیک ہے سب ایک بڑھوٹری پانچ یعنی بیس پرتیسط کی کیا ہوئی ہے وردی ہوئی ہے تو خپت میں کتنی کمی کریں گے تو فارمولا کیا بولتا ہے بیس اپون بڑھوٹری ہو رہی ہے تو اپون میں سو پلس بیس لکھوں گے گناہ کر دوں گے سو میں یہی آنسر آئے گا تو یہ آگیا بیس اپون ایک سو بیس گناہ سو یعنی کتنا آیا کٹ ہو گیا اور ایک بٹا چھ ہو گیا چھے کا بھاگ دوں گے تو آپ کو پتا ہے سولہ پوئنٹ چھے چھے پرتیسط آنسر آگیا تو یہ طریقہ ہو گیا اس کوشن کو کرنے کا ایک اور طریقہ وہی کرتے ہیں اتنا تو نکالنا جی پڑے گا بیس پرتیسط کی کیا ہوئی ہے وردی ہوئی ہے بیس بولے تو ایک بٹے پانچ کی وردی ہوئی ہے تو n اپون d پلس n وردی ہوئی ہے تو کمی کیسے کریں گے n اپون d پلس n تو ایک کی کمی کرنے پڑے گی پناہ تو اب کیا ہے پانچ اور ایک چھے پر کرنے پڑے گی تو کمی کتنی ہوگی ایک بٹا چھے یعنی سولہ سہی چھے چھے پرتیسٹ یہ آنسر آ گیا یہ بیسکلی آتا کیسے اوریزنل بتانے کی کوشش کروں تو دیکھو ایسا آتا ہے بیس پرتیسٹ کی وردی ہوئی ہے دیکھو سو کی کوئی تھی خرچہ پہلے سو روپے تھا اب آپ کو خپت کے اکان کتنا ہو گیا ایک سو بیس ایک سو بیس پرتیسٹ کی وردی ہوگی دیکھو کوئی چیز ہے وہ قیمت پہلے مان لو تو سو تھی بیس پرتیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں بیس پرتیسٹ والے کیسے میں ہم نے بیس پرتیسٹ نکالیا یعنی سو سے ایک سو بیس ہوگی تو اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے یہ جو خرچہ ہے وہ سیم ہی رہے تو ہمیں کرنی پڑے گی بیس کی کمی واپس یہاں تک آنا ہے پر انتو وہ بیس کی کمی کس پہ کرنی پڑے گی ایک سو بیس پہ کرنی پڑے گی تو یہ آنسر ایک بڑا اچھے آتا ہے اتنی رامین آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کوئی بات نہیں جو سمجھ پا رہے ہیں وہ بیسٹ ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بھی آپ بیسٹ ہیں کیونکہ آپ کو کوششن سول کرنا ہے وہ آپ کر لے جاؤں گے کہیں بھی نیٹ کوئں گے ٹھیک ہے سب یہ تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے آپ کے مائنڈ میں آگے کوئی اچھا کوششن آئے گا تو اس چیز کو یوز کروں گا میں کیونکہ جو کوششن بیسٹ سے ہوتے ہیں وہی اچھے ہوتے ہیں بیسٹ کیلئے رہوں گے تب ہی اچھے کوششن آپ بڑے آرام سے بنا لے جاؤں گے اگلا کوششن فڑا فٹ کر رہا ہوں کسی وستو کی کیمت سولہ سے ہی دو بڑے تین پرچیسل سے بڑھ گئی تو کیمت میں کتنی پرچیسل گھڑائیں تو خرچہ اچھتے رہے آپ دیکھو جب ایسا بھین آ جاتا ہے تب مائنڈ میں ہے کی بھین کو ہی یوز کرو ایسا پرتیسل آ جائے تو بھین کو یوز کرو کیوں صاحب کیونکہ سولہ پولیس جوڑوں گے رمین ہو جائیں گی تو اس کو ہم بھین میں بدلیں گے کیا ہے ایک بٹ اچھے ہیں کیا کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو کم ہی کرنے ہوں گی ایک کی چھے اور ایک ساتھ پر کرنے گے تو 14.28 پرتیسل آنسر آ گیا آپ کے سامنے چند سیکنڈ لگیں اور آپ نے بنا دیا یا اس کا آنسر تو یہ ہوئے کوششن جو کی کونسٹینٹ والے رہتے ہیں تو کونسٹینٹ والے رہتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اب میں جو اگلا کوششن اگلا ٹائپ کا بتاؤں گا اس سے پہلے میں جو ابھی تک بتایا ہے اس کا ریویجن کرتا ہوں چینز دیکھتے ہیں کیا کیا سمجھا ہے اس کو سمجھتے ہیں سمجھنے کے لیے اس کو ہوگا ہٹھانا اور گا ہوگا دیکھو صاحب کیا بات ہے آج ہم نے تھوڑی سی کلاس لمبی ہوگی کوئی بات نہیں چیزیں بہت ساری چیزیں سیکھئی ہے اور آج والی کلاس سے کوئی نا کوئی کوششن ضرور پڑے گا ایکزام میں یہ میرا گارنٹی ہے آپ کو گارنٹی چلو وارنٹی نہیں سب گارنٹی ہے ہم نے ابھی تک بڑھا فرسٹ اور سیکنڈ ہوتا ہے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائنل ملتا ہے ہم نے یہ سیکھ لیا سب اگر فرسٹ میں اے پرتیسط کا چینج کرو سیکنڈ میں بی پرتیسط کا چینج کرو تو فائنل میں کتنا ہوتا ہے اے پلس بی اپون اے بی اپون ہنڈرٹ آپ کا اتنے سے بھی کام ہو جائیں گا ٹھیک ہے اسی کوشن کو ہم ٹیبلر سے بھی کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہم نے پڑھ لیا دوسرا یہ پڑھا اگر اس میں اے پرتیسط کی آپ کی مان لو ایکس مان لو اینا ایدھر ایکس کنفیوزن ہو جائیں ایکس پرتیسط کی وردی کی جائیں تو اس میں کتنی کمی کروں کی بائی صاحب یہ کونسٹینٹ رہے یہ پڑھ لیا ہم نے کونسٹینٹ رہنے کیلئے بڑی ہوئی ہے تو ایکس کو رکھو اور سو پلس کیا کر دو ایکس کر دو یدی اس میں کمی کر دیں کبھی کوشن کمی کبھی آ سکتا ہے جنرلی کم پھوستے ہیں تو اس میں بڑھتے ہیں اور ایکس اپون سو مائنس ایکس کی کر دیتے ہیں کمی سوڑی بڑھو تری ٹھیک ہے صاحب گناہ سو کر لیا نا پرچیسط کے سکر میں ٹھیک ہے صاحب یہ آنسر آ گیا اسی کو ہم نے بین روپ میں دیکھا بین روپ میں کیا دیکھا اگر اگر اپون ڈی سے کیا بڑھ جائے چیز تو گھٹانی کس سے پڑتی ہے اپون ڈ پلس ڈ سے گھٹانی پڑتی ہے یدی اپون ڈ سے گھٹ جائے کوئی چیز تو ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے بڑھانی ہوتی ہے اپون ڈ مائنس ڈ سے گھٹانی ہوتی ہے یہ بین والوں کے لیے ہو گیا یہ پرسنٹیز والوں کے لیے ہو گیا اور یہ تب رہے جب سب یہ کیا رہے ہیں کونسٹنٹ رہے ہیں اس کیس میں اس کیس میں سب کیا ہے یہ کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے صاحب اب اسی میں ہی اگر تھوڑا سا اور لیول بڑھا دوں تھوڑا سا اور کر دوں تو بھی ٹینسن نہیں لینا کہ بھائی صاحب اس میں اے پرتیسط کی کمی ہو رہی ہے یا کچھ اے پرتیسط کا پریورتن ہو رہا ہے اس میں کتنا پریورتن کروں کہ بھائی صاحب اس میں بھی مانلوک سی لے لیتے ہیں سی پرتیسط کا کیا ہو جائیں پریورتن ہو جائیں میں نے کہا کسی وستو کی قیمت کو دس پرتیسط سے بڑھا دیا تو اس کی خپت کو میں کیا پریورتن کروں کہ کل خرچے میں دس پرتیسط کی یا پھر پانچ پرتیسط کی وردی ہو جائے یہ بات ہے اب اس طرح کی کوشن سے وہ ہمیں آپ کو کرانے والا ہوں کچھ نہیں کرنا یار اگر اسی چیز پہ جاؤ یہاں پہ اس کی ویلیو سی کے برابر رکھ دو اس کی ویلیو سی کے برابر رکھ دو تو اے پتا ہے بی آپ کو پتا کرنا ہے اور سی آپ کو دیا ہوا ہے تو اس کو ایکول ٹو کیا رکھ دوں گے سی رکھ دوں گے آنسر آ جائیں گا کوشن کرتے ہیں اس سے سمجھ میں بھی آ جائے گا ہے نا دیکھو کیا کہا کسی وستو کی قیمت میں کوشن لکھو آپ کسی وستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی وردی کی جائے دس پرتیسط کی وردی کی جائے کسی وستو کی قیمت میں دس پرتیسط کی وردی کی جائے ٹھیک ہے پرتیسط ہے وردی کر رہے ہیں قیمت میں ٹھیک ہے سب تو اس کی خپت میں کتنا چینج کیا رہا جائے کیا پریورتن کیا جائے کہ بھائی صاحب جو خرچہ ہے اس میں جو پریوتن ہے وہ دس پرتیسط کی چلو دس پرتیسط نہیں لیتے ہم بیس پرتیسط کی کیا ہو جائے وردی ہو جائے ٹھیک ہے صاحب کیمت دس پرچینٹ بڑھی ہے تو خپت کو بھی کتنا بڑھا دیں کہ خرچے میں بیس پرتیسط کی وردی ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے جو کیمت ہوتی ہے اس کی گناہ کس سے ہوتی ہے خپت سے ہوتی ہے خپت کر رہے ہم اتھی دیر سے تو ہمیں کیا مل رہا ہے خرچہ پانی ملیں گا ٹھیک ہے صاحب کیمت کیا ہوئی ہے a ہے a کتنا ہے plus کا دس ہے b ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے صاحب اور c ہمیں خرچہ میں پتہ ہے جو کی کیا ہے بیس پرتیسط کا ہے ٹھیک ہے صاحب ہے نا تو c ہمیں پتہ اگر اس میں a اور b کا پریورتن آتا ہے تو اس میں پریورتن کتنا آتا ہے a پلس b upon a b upon 100 is equal to کتنا دیا ہوا ہے بیس پرتیسط دیا ہوا ہے ٹھیک ہے صاحب بیس پرتیسط دے دیا ہوا کام ختم a کا ویلیو کتنا ہے دس سے b کیا ہمیں نکالنا ہے یہ دس سے گناہ b رکھ دیا بٹے میں سوک کر دیا برابر بیس آئے گا بیس پرتیسط دیا ہوا ہے اس نے solve کر لو یار اب کی اٹنس نے تو یہ آ گیا دس سے ادھر جائیں گا دس ہو گیا b پلس b بٹا دس b پلس b بٹا دس برابر بیس ہیں تو جوڑوں گا تو بیس اور دس دس اور ایک اگیارہ بی اپون دس بیس آ جائیں گا تو بی کی ویلیو یہاں سے کتنی آ جائیں گی وہ آنگی دو سو اپون اگیارہ solve کر لینا اتنا پرتیسط آپ کا آنسر آ جائیں گا کر لو solve اگیارہ اکم اگیارہ ہے نا اگیارہ اکم اگیارہ بچا کتنا سا اگیارہ اکم اگیارہ بچا نو ہے نا اگیارہ اٹھے اٹھیاں سی دو بٹے اگیارہ پرتیسط کی کیا ہوں گی وردی کرنی پڑیں گی تب جا کے آپ پلس آیا ہے answer پلس کا ملکہ وردی کرنی پڑیں گی تب آپ کا خرچ 20% پر جائیں گی تو یہ کانی ہے کوئی رحمائن والی بات ہی نہیں ہے آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی آگے ہوں گی اس میں تو کوئی رحمائن والی بات ہی نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اس طرح کے کوشن آجائیں تو بھی آپ کر سکتے تو کچھ بھی طرح کا کوشن پوچھ لے آپ آرام سے بنا لوں گی اب بچہ کنفیز ہو گیا سر اب آپ نے ہمیں تو یہ بتایا تھا اب میں یہاں پہ سولہ سہی دو بٹے تین کی وردی کر دوں سولہ سہی دو بٹے تین کی وردی کر دوں اب میں یہاں کیا کروں گا اب تو میرے صاحب نے یہ تو فرمولا نہیں لگا سکتا میں تو رحمائن ہو جائیں گی تو رحمائن ہو جائیں گی تو کرنے کا طریقہ کیا ہے اگین کوئی ٹینسن نہیں لینے کا بھائی اس کو ہمیں ایک اور فرمولا دیکھا تھا ایسا پوچھیں گا نہیں آپ سے پندو ہم تو تیار ہیں ہم نے ایک فرمولا اور دیکھا تھا جب ہم پرتیسط میں لیتے ہیں تو یہ فرمولا لگاتے ہیں جب ہم ان کو بھن میں لینے لگ جائیں تو ہمارا فائدہ ہو جائیں گا بھن بولے تو یہ کتنا ہوگا ایک بٹا چھے یہ بھن بولے تو ایک بٹا پانچ یہ ایک بٹا چھے ہے ایک کی ویلیو ایک بٹا چھے بی کی ویلیو نکالنی ہے خرچہ ایک بٹا پانچ یعنی سی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے سب بیس پرتیسط تو ایک فرمولا دیکھا تھا نا ابھی ا پلس ب پلس اب ب برابر کتنا ہے ایک بٹے پانچ ہے ایک بٹا چھے اس کی دیوی ہے پلس ب کی معنی ہے اب یعنی ایک بٹے چھے گنا بی کی ویلیو نکالنی ہے برابر ایک بٹا پانچ کر دیا تو کتنا آیا بی اپون سکس پلس سکس یہ ادھر چلا گیا یہ ادھر چلا جائیں گا چلا جائیں گا بی پلس بی اپون سکس برابر کتنا آیا ایک بٹے پانچ مائنس ایک بٹے چھے تو دیکھو ایسے جوڑ کے کرتے یعنی سولہ پوائنٹ چھے چھے جوڑتے تو رمین ہو سکتی تھی اس سے تھوڑی سی آسان ہو جائیں گا کیا آیا چھے اور ایک کتنا ہو گیا سات بی پون سکس چھے اور ایک کیا ہو گیا چھے بی پلس ایک بی سات بی پون سکس یہ کروں گا تو السم کتنا آئے گا چھے ہی آئے گا چھے پنجے تیس لے لیتے ہیں چھے کیوں لے تیس آئے گا تو چھے مائنس پانچ یعنی ایک بٹے تیس آگیا تو اس سے کٹ دوں تو یہ اس وار پانچ بار کر جائیں گا اور پانچ آئے گا تو آنسر کیا آ جائیں گا بی کی ویلیو کی اتنی آ جائیں گی ایک بٹے سات بٹے پینتیس تو ایک بٹے پینتیس بھن آ گیا پرتیس ست میں نکالنا ہے تو ایک بٹے پینتیس کو سو سے گنا کر دو تو آنسر آ جائیں گا سات بار میہان کٹ گیا یہاں کٹ دوں گے تو پانچ سے بی سوار آیا بیس اپون سات سات تیہ اکیس یعنی سات دونیو چودہ چھ بٹے سات پرتیس شد اب یہ آیا ہے پلس ہی آیا ہے بڑو تری ہوں گی تو بڑو تری ہی کرنی پڑیں گی دو سہی چھ بٹے سات پرتیس شد سہ بڑو تری کر دو ٹھیک ہے سب بین سے کرو تو یہ میتھڑ رہا پرسنٹ سے اس سے کرو تو وہ میتھڑ رہا کوئی بھی کوشن میں اٹکوں مت مین مدہ یہ ہے اٹک گئے تو فٹکے لگیں گے فٹکیں اپنے لائف میں نہیں لگانے گلتی تو نہیں کر دی چھے اور ایک پانچ اور ایک چھے چھے پنجے تیس چھے پنجے تیس سات پنجے پین تیس ایک بٹا پین تیس ٹھیک ہے سب کوئی ٹنسے نہیں کوئی چھوٹی موڑی calculation mistake ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیا کرو کمنٹ کر کے تو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں correction کر دیں یا پھر pin point ہے نا pin کمنٹ کر دیتے ہیں بھائی کوئی گلتی ہو جاتی ہے انسان ہے انسان سے گلتی ہو سکتی تو کمنٹ بوکس میں چیک کرو گے تو سب سے پہلا جو کمنٹ ملے گا اس میں کوئی گلتی ہوئی ہوں گی تو ہم نوٹ کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ کوششن ہوئے جو خرچے قیمت اس سے ہوتے ہیں related ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی کوششن ہو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں آپ sheet آپ کو وہاں مل جائیں گی best پٹواری گروپ میں اب ایک کوششن اور دے رہا ہوں جو اس سے ہی بنتا ہے کافی اچھے لیول کے پہنچ گئے ہیں تو ایک لیول اور کر لیتے ہیں تاکہ اپنا کوئی غلط نہ ہو کوششن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کوششن ہے کوششن لکھوں گے یہ کوششن آپ کے لئے کیا رہے گا homework رہے گا ٹھیک ہے لکھ لو چینی کے بھاؤ میں 25% کی وردی ہونے کے قارن چینی کی بھاؤ میں چلو لکھ لیتا ہوں چینی کے بھاؤ میں بھاؤ میں 25% کی وردی ہونے کے قارن وردی ہونے کی قارن ہونے کی قارن ایک مہیلا ایک مہیلا تین سو روپے میں تین سو روپے میں پانچ کلو چینی کم لے پاتی ہے کم لے پاتی ہے تو آپ سے کوششن پوچھا گیا ہے کہ چینی کا نیا اور پرانا ملے بتاؤ چینی کا نیا ملے بتاؤ پرانا بھی نکال لیں نیا ملے بتاؤ یہ کوششن آپ کے سامنے ٹھیک ہے کیا ہے میں ایک بار بول دیتا ہوں چینی کے بھاؤ میں 25% کی وردی کی قارن ایک مہیلا تین سو روپے میں پانچ کلو چینی کم لے پاتی ہے یا خرید پاتی ہے تو چینی کا نیا ملے بتاؤ یا بڑھا ملے بتاؤ آپ کو بڑھا ملے بتانا ہے دیکھیں کوئی بھی بچہ آنسر کمیٹ کر سکتا ہے اسی سے اگلے کلاس کی میں شروعات کروں گا کیونکہ یہ بھی ایک اچھا کونسپٹ ہے چھوٹا سا سمجھ لیں گے کوئی ٹنسن والی بات نہیں پھر چھوٹے مڑے اور چنو منو سے کونسپٹ ان کو کرنے کے بعد ہم لگائیں گے بڑی آسے کوششن لگائیں گے تیار ہو جائیے کونسپٹ سارے سیکھ لیجئے اور کلاس اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دو یار نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اٹھ کر لو کیونکہ یہاں پہ پورا کورس آپ کرایا جائیں گا ایدم فل سیریس نیس کے ساتھ ہر ڈیلی آپ کو کلاس ملیں گی میتھ اور ریزننگ تو کمپلیٹ ہوگا آپ کا تو جڑنا چاہے پسند آرہی ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کرلو تاکہ آپ کا ہی فائدہ چلو سب تو آج کے لئے ملتا ہوں کل نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں جائے